بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈراما سیریل کرلوش عثمان میں ان کا کردار ترکی کی کس مشہور اداکارہ نے ادا کیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملنگ کا حصہ بن جائیے تاکہ ہماری ویڈیوز کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو لینہ خاتون ڈراما سیریل کرلوش عثمان سیزن ٹو میں ساوچی بے کی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہیں اور یہ کائی قبیلے کی طبیب بھی ہیں اور اس وقت ڈراما سیریل میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ساوچی بے کائی قبیلے کا سردار بنے اور اس لیے انہوں نے خاضل ہاتون سے اپنا گروپ بھی بنا رکھا ہے یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ساوچی بے کی شادی ایک قصائی خاتون سے کیسے ہو گئی جبکہ ان کا کردار ڈراما سیریل کرلوش عثمان کے سیزن ٹو میں شامل ہی نہیں تھا لیکن سیزن ٹو میں ہمیں یہ اس وقت پتا چلتا ہے جب لینہ خاتون بالا خاتون کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک غریب تاجر کی بیٹی تھی ان کے والد کو کچھ لوگ بہت سخت مار رہے تھے اور جان سے ہی مار دینا چاہتے تھے اور ساوچی بے نے آ کر اس وقت ان کے والد کو بچایا اور ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی اور اس محبت کے بعد ان کی شادی ہو گئی اس وقت لینہ خاتون کے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے بیٹے کو ڈراما سیریل کرلوش عثمان میں انٹروڈیوز کرا دیا گیا ہے جبکہ ابھی تک بیٹی کا ڈراما سیریل کرلوش عثمان میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ان کے بیٹے کا نام بے ہو جا ہے جن کی کچھ دنوں پہلے ہی ڈراما سیریل کرلوش عثمان میں انٹری ہوئی ہے اور ان کی بیٹی کا صرف یہی بتایا گیا ہے کہ وہ کریمیا میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں دوستو لینہ خاتون عیسائیوں کا عقیدہ رکھتی ہیں اور ڈراما سیریل کرلوش عثمان میں جب فلیٹیوز کا لینہ خاتون سے آمنہ سامنا ہوا تو ان کی باتیں سن کر لگا کہ لینہ خاتون کا شادی سے پہلے فلیٹیوز سے کوئی معاملات تھا بہرحال یہ تو وہ تھا جو ڈراما سیریل کرلوش عثمان میں دکھایا گیا لیکن اب ہم ان کی حقیقی تاریخ کی بات کرنے والے ہیں دوستو سلطنت عثمانیہ کے ایک مورخ ابن کمال پشازاد کی کتاب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سابجی بے کی صرف ایک ہی بیوی تھی جن کا نام کتلو ملک حاتون یعنی اینہ سلطان تھا اور ان سے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک کا نام ساروحان بے ہوجہ تھا اور دوسرے کا نام سلیمان بے تھا دوستو بے ہوجہ کی شہادت کم عمری میں ہی ہو گئی تھی جب وہ عثمان غازی کے ساتھ بازنطینیوں کے خلاف اینہ گول کی جنگ لڑھے تھے جبکہ سابجی بے کے دوسرے بیٹے سلیمان بے کی شادی ایک عورت سے ہوئی جن کا تاریخ میں نام تو نہیں ملتا لیکن اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ ان سے ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ختیجہ حاتون تھا اور سابجی بے کی شہادت بارہ سو ستاسی میں ڈومانچ کی لڑائی کے دوران ہوئی جو کہ بازنطینیوں کے خلاف لڑی جا رہی تھی دوستو اگر ہم یہاں پر یہ بات کریں کہ ہو سکتا ہے کہ لینہ خاتون ہی کتلوں ملک یعنی اینہ سلطان ہوں اور بعد میں انہوں نے عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان غازی کے ہاندان میں پہلی اجنمی عورت جو داخل ہوئی وہ یرحسار کلے کے ٹیک فور کی بیٹی تھی جس کا نام ہولا فرا تھا دوستو یہ ہولا فرا ہی تھی کہ جس کی شادی میں عثمان غازی کو آیا نکولا نے بلا کر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن عثمان غازی کے ایک بازنطینی دوست کوسے میں حال نے ان کو اس پلان کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا دوستو اگر آپ آیا نکولا کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ہماری پوری ویڈیو بنائی گئی ہے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں حیر عثمان غازی نے اس منصوبے سے آگاہ ہونے کے بعد بازنطینیوں کے خلاف ایسی چال چلی جو کہ بازنطینیوں کے خواب و حیال میں بھی نہ تھی عثمان غازی نے اپنے چالیس جنگجو کلے کے اندر عورتوں کے روپ میں بھیج دیے اور انہوں نے کلے کے اندر جا کر کلے پر قبضہ کر لیا اور قلے میں موجود تمام لوگ قید ہوئے جن میں حولہ فرہ بھی شامل تھی عثمان غازی نے ان کا نام تبدیل کر کے نیلو فر خاتون رکھا اور نیلو فر خاتون کی شادی بعد میں اپنے بیٹے اورحان غازی سے کر دی اور یہی نیلو فر خاتون بعد میں اورحان غازی کے بیٹے مراد اول کی والدہ بنی تو اس سے پتا چلا کہ نیلو فر خاتون پہلی اجنبی عورت تھی جو عثمان غازی کے ہاندان میں شامل ہوئی یعنی نیلو فر خاتون بازنطینی تھی اور غیر ترک بھی تھی اور عثمان غازی کے ہاندان میں شامل ہونے والی پہلی اجنبی عورت تھی اور اگر ڈراما سیریل کرلوش عثمان میں سارچی بے کی بیوی کا نام لینہ خاتون رکھا گیا ہے تو یہ ایک فرضی کردار ہے جس کا تاریخ ہے کوئی لینہ دینا نہیں اور نہ ہی اس نام کی کوئی عورت سلطنت عثمانیہ کے تاریخ میں ملتی ہے دوستو اگر ہم ڈراما سیریل کرلوش عثمان میں لینہ خاتون کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کی بات کریں تو ان کا نام سرک کیا ہے جو کہ چار فیوری 1991 کو استمبول ترکی میں پیدا ہوئی اور ان کی موجودہ عمر 29 سال ہے دوستو اگر آپ ڈراما سیریل کرلوش عثمان اور ڈراما سیریل دی ریلیش ارتوگرل کے دوسرے کرداروں کی ہسٹری اور بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے اور ڈسکرپشن دیکھئے جن میں ان ویڈیوز کے لنک دے دیئے گئے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا خوش رہیں خوش رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنے دوست عبداللہ حاشم کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ